السلام نیکم کلاس I am your teacher from junior campus high school This is our lecture number 3 So our topic is cutting edge technologies Latest or most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology جو بھی ہمارے advanced technology ہمارے computer میں آتی جارہی ہے ان سب کو آج اب نام دیا گیا ہے cutting edge technologies کا جیسے کہ آپ کی بارکوڈ ریڈر What is a بارکوڈ ریڈر بارکوڈ is set of light and dark lines with different width pasted on different products بارکوڈ کیا ہے ریڈر کیا ہے اگر آپ لوگ اپنی کوئی بھی product اگر چاہے وہ چپسیاں بسکٹ ہی کیوں نہ ہوں یا آپ لوگ کہیں شوپنگ کرنے جاتے ہیں یا کسی مال میں جاتے ہو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو باہر envelope میں dark lines جس سہاں یہ لگی ہوئی ہیں اس سہاں lines آپ کے ہر product پہ اب لگی ہوتی ہیں اس products کے basically ان کے اندر آپ کا code چھپا ہوتا ہے جو آپ کا بارکوڈ ریڈر جو device جساں آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہی صرف read کر سکتی ہے اب وہ والی devices میں آپ کی اس بارکوڈ ریڈر میں یہ آپ کی dark lines ہیں light lines ہیں اور ہر company کا اپنا code ہوگا اب ان company کے ان codes میں ان کے جو یہ نیچے number given ہوتے ہیں وہ ان کا manufacture code ہے product name ہے یا کوئی بھی verification code ہوتا ہے country origin code ہوتے ہیں جو ہر company کا ہر country کا different ہوگا then آپ آجیں examples پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو device ہے آپ کو کہاں کہاں available loads ہو سکتی ہے supermarkets میں بھی ہے pharmacy میں بھی ہے اور libraries میں بھی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہر book پہ بھی یہ code آپ کو barcode reader available ہوتا ہے next اس کے بعد جو ہماری technology میں improvement آ چکی ہے وہ ہے ہماری fingerprint reader what is a fingerprint reader a fingerprint is an expression left by a finger or thumb a fingerprint reader is a device that captures a fingerprint and translate it into a digital fingerprint تو آپ سبھی جانتے ہوں گے جیسے کہ اگر آپ نیسی وغیرہ بھی بناتے ہیں یا آپ لوگ آج کل verification میں یا بے فرم کچھ بھی ہو اس میں آپ کا یہ لگتا ہے اب تو ہماری technology اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے جو ہمارا touch mobile کی جو screens آ چکی ہیں اس کے اندر ہمارا یہ scanner موجود ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے یہ scan thumb لگاتے ہو تو آپ کا mobile آپ کا open ہوتا ہے ہماری devices میں اس سہاں کی اب ہماری technology میں اس سہاں کی devices بن چکی ہیں جو ہمارے ایک scan ہم جو password اگر اپنا یا thumb impression کہیں دے دیتے ہیں تو وہ آپ کی چیز ویریفائی کر لیتے ہیں suppose اگر آپ بینک میں جاتے ہیں اگر آپ نے اپنا thumb لگا کر اپنی اکاؤنٹ کے ویریفیکیشن کی ہوتی ہے جب then next time اگر آپ لوگ جائیں گے تو وہ آپ کا اسی thumb ویریفیکیشن کر کے آپ کا اکاؤنٹ کو login کر دیتے ہیں اسی طرح اب آج کا scanner کی devices بھی آ چکی ہیں جس سہاں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں employees کے attendance کے لیے کہ وہ اپنا thumb لگا کر enter ہو سکتے ہیں آپ کے کمیوٹر میں بھی آ چکی ہیں لیپ ٹوپ میں بھی آویلیبل ہیں آپ کی کار میں بھی آپ کی آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ different آپ کی security purposes کے لیے آپ کہہ لیں یا آپ کسی utility stores میں کہہ لیں کہ آپ اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں what do you know about robots a robot is a machine which is controlled by a software contained in a chip اب جو ہماری technology advance جو ہوتی جاری ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ robots کا بہت ذکر آنے لگ گیا ہے جیسے کہ اب وہ robot ایکچلی وہ ایک اس کے اندر انہوں نے فیچر software install کر دیتی ہیں ایک chip کی صورت میں کہ وہ انسانوں کی طرح نہ کام کرے ایکچلی وہ انسان تو نہیں ہو سکتا وہ ہوتی machine ہی ہے مگر وہ جو اس کو کمار software اس کے اندر insert کر دیا گیا ہوتے وہ اس کے according کام کرتی ہے جیسا اس کو کہا جائے گا وہ exactly ویسے ہی کرے گی ٹھیک ہو گیا اب وہ ہماری دیکھیں انہیں example کیا دینے ہے ہمارا dish washer روبوٹ ہے آپ کا domestic روبوٹ بھی ہے اب domestic میں اگر آپ کو کوئی بھی صفائی وغیرہ یا اس کے cleaning کے لئے اگر آپ کا استعمال بھی روبوٹ وہ کر رہے ہیں اب ہماری ٹیکنولوجی میں اگر آپ نے کوئی بھرت دھونے اس میں آپ استعمال روبوٹ سے کرنے لگ ان ان کو command software reinstall کر دیا جاتے کہ آپ نے اس طرح کام کر گی گ گ بھر 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 سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی ایڈوانسمنٹ دیکھیں آ چکی یہ آپ ٹیکنالوجی میں ملیٹری روبوٹ ہے کہ آپ گنز وغیر کہ لیں اس کے اندر روبوٹ کو command دے دی جائے گی کہ اس ٹائم پہ فائر کر دی گئے تو آپ کا اس طرح کام کرتا جائے گا روبوٹ ہینڈ آر یوز منفیکچر کارز اس طرح کے روبوٹ کو بنا دیا گیا ہے کہ آپ کی کارز کی کنسٹرکشن میں ہلپ پینا کرنے لگ گئے سرجری میں لوگوں نے روبوٹ بھی ہے نا اس ہاں کے مشینری یا ٹول جس ہاں کے بنا دی ہیں تو ان کا کمانڈ دے دی جاتی ہے سپورٹ میں یا آپ جاتے ہیں آؤٹ آف سپیس میں جاتے ہیں تو اب وہ ساری آپ کو انفرمیشن اور یہ چیز کسا دے کے بھیجتے ہیں وہاں انہ نے جا لوگ چاند پر جانا شروع ہو گئے ہیں چاند تک لوگ پہنچ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی زندگی ہو سکتی ہے لائف exist کہ وہاں پانی ہے اس سائنٹس ساب بھیجات کرنے لگ گئے یہ کس کے مدد سے ہو رہے ہے آپ کی روبورٹ کے مدد سے روبورٹ اس کے علاوہ آپ کی manufacturing medicines میں مدد کر رہے ہیں روبورٹ is not like آپ نے human figure کر دی ہے آپ کی کوئی بھی automatic چیز جو آپ کنٹرول کر سکو آپ کسی بھی software سے وہ آپ کا روبورٹ ہی کہلاتا ہے اور وہ ایکچلی آپ کی electronic machine ہی ہے کہ اس کو اس کو استعمال کر سکو with accuracy and efficiently ٹھیک ہے کلاس نیچ آپ آجیں گے پیج نمہ 15 پہ کیا آپ نے exercise کر لی ہے اب دیکھیں آپ کا ہے ٹک the correct choice physical parts of a computer are known as hardware ٹھیک ہے ڈیش is a place where processing take place اب گھوڑ کہ کہا ہوتی ہے processing system unit میں processor is fixed on the motherboard جو آپ CPU کا main part ہے motherboard there are dash types of memory RAM and ROM two types processor x like a or n brain heart arm or kidney brain processor is also known as processor کو کیا کہتے ہے CPU arithmetic operations are performed by کون کرتے arithmetic operations یاد کریں arithmetic unit ٹھیک ہو گیا which of the following parts of CPU control the sequence of the instructions کون کر the control sequence of instructions control unit RAM chance for random access memory اسی طرح آپ ROM stores data کرتا ہے store بلکل اس کا آپ کی آنصر ہے permanently اسی طرح آپ نیکس پیچ پہ دیکھیں which of the following is the highest speed slot سب سے زیادہ highest کس کی speed تھی AGP کی اب ویڈیو گیم is played by using graphics کیونکہ barcode reader is a or an dash device output input input next is used in security system and criminal investigation اس میں آپ کا کھا آئے گا fingerprint کیونکہ ہر بندے کے آپ کھا fingerprint ہوں گے تو آپ لوگ اس سے پہچان سکتے ہو کہ کون ایک criminal dash is also known as mechanical agent robots ok class next آپ آج ہیں filling the blanks پہ the two main components of our processor are arithmetic logic and control unit then next RAM is used for temporary storage کیونکہ اس میں data remove ہو سکتا ہے delete ہو سکتا ہے ROM is non volatile memory کیونکہ اس کے اندر سے آپ کا data delete اگر ہو تو window corrupt جاتی otherwise آپ کام save رہت ہے اسی طرح class آپ نے باقی اپنے filling the blanks کو fill کر نا ہے اور آپ پیچھے بک سے solve کرنا ہے دیکھ کے next آپ جانے پیش آگیا ساتھ D then آپ دیکھیں گے system unit اس کا کیا آپ کا answer ہے box تو یہاں option آپ کے آگئی G then اسی طرح آپ کے next option کیا ہے brain اس کے ساتھ آپ کے اپنے option tally ہوتی ہے cpu کیونکہ آپ کا cpu brain ہوتا ہے libraries آپ کریں گے تو libraries کس کے ساتھ tally ہوگا آپ barcode کیونکہ آپ کی books کے اوپر barcode آپ کے لکھے ہوتے ہیں اور وہاں سے barcode reader اس کو scan کر read کر سکتا ہے next آپ دیکھیں گے graphic 3D card آپ دیکھیں یہاں slot کس در mention ہے graphic اور 3D card یہ آپ آئے گا b option دیکھیں agb slot اس کے بعد آپ دیکھیں گے email address email address آپ کس کے ساتھ دینا tally ہوگا c option security system کیونکہ آپ کے security کے لئے use ہوتا ہے email address peripherals آپ کی devices کون سی devices ہوتی ہیں number 8 آپ کا کیا آئٹ آٹ put devices traffic policeman کیا کیا example تھی آپ c control unit کی اس طرح mechanical agent اور rome یہاں آپ کا کیا ہے non volatile ٹھیک ہے اب آپ نے یہ اپنے column کو حصہ آپ نے book work کو complete کر لینا ہے next آپ نے question number 5 page 17 سے homework ہے آپ کہ آپ نے question number 2 3 4 5 ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور جو pages آپ پیچھے read کروائے پی پہ لکھنا ہے on page number 18 there is a question label the following diagram یہ آپ diagram page number 5 پہ given ہے آپ نے وہاں سے دیکھ کے اس پورے diagram کو خود سے fill کرنا ہے till the next lecture ok Allah حافظ